اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لئے اہلہی ثم صلات و السلام علی اہلہا و لعنت اللہ علی اہلہا اما بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم محترم ناظرین آپ کی خدمت میں رمضان مبارک کے ہر دن ورزیداروں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو عجل اور انعام ملتے ہیں حدیث کی روشنی میں ان کو بیان کر رہے ہیں خالق کائنات کے لاکھ لاکھ احسان ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ذات پروڑیدار نے رمضان مبارک جیسا بابرکت مہنہ میں نصیب فرمایا لیلت القدر جیسی بابرکت راتیں جو ایک رات ہزار مہنوں سے افضل ہوتی ہے نصیب فرمائی دعا یہ ہے کہ پروڑیدار ہم سے یہ عامال اور پروڑیدار اپنی تعد ہم سے قبول کرے اور آئندہ بھی زندگی میں یہ بابرکت مہنہ نصیب فرمائے آج آپ کی خدمت میں رمضان مبارک کے چھبیس میں دن اللہ تبارک و تعالی جو روزیدار کو انام عطا کرتا ہے بیان کر رہے ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب چھبیس میں دن رمضان مبارک کا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ روزیداروں کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے رحمت کی نظر آپ لوگوں پر کرتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت آپ بندوں پر نازل کرتا ہے یہ رمضان مبارک کی برکات میں سے برکت ہے اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُ اَذْزُنُوبَ كُلَّهَا اور تمام کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی آپ روزیداروں کے ماف کر دیتا ہے آپ یعنی گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں آپ کے گردن میں کوئی گناہ نہیں رہتا لیکن ہم یہاں پر یہ سوچیں کہ کیا کوئی گناہ ہے جو باقی رہ جاتا ہو اسی روایت کے جملے میں فرمایا مگر کسی کا خون گردن میں ہو کسی کے مالی حقوق کسی کا مال کھایا ہو وہ گردن میں ہو یہ دو گناہیں جو اللہ تبارک و تعالی روزیدار کو باق نہیں کرتا پروجار تمام اومنین ممنات ہم سب کو ان گناہوں سے تمام گناہوں سے اور کسی کا خون گلے میں ہو کسی کا مالی حق گلے میں ہو گردن میں ہو بچائے یعنی یہ دو ایسے بڑے گناہ ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے برکتوں میں بھی معاف نہیں کرتا جس طرح خون بہنے والے شخص کے بارے میں روایات میں ہمیں ملتا ہے ایک روایت کا ایک جملہ جو سواب العامال کتاب سے ہی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا جو بھی انسان خون بہے کسی کا تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اللہ مانا الحفیظ اور مالی حقوق کے حوالے سے لوگوں کے مال گردنوں میں ہوں لوگوں کے مال کھائے ہوئے ہوں ہم اور ان کا حق ادا نہ کر رہے ہوں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے یہاں تک ہمیں روایت میں یہ رہنوائی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ ندا ہے کہ میں اپنے تمام حقوق اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہوں لیکن اگر بندے پر بندوں کے حقوق ہوں تو وہ معاف نہیں کروں گا جب تک اس بندے کو جس بندے کے حقوق ہیں وہ معاف نہ کرے یعنی ہر انسان کو چاہیے جو بندوں کے حقوق ہیں جو اللہ کے عبدوں کے حقوق ہیں وہ خود ان سے معاف کروائے ان کو ادا کرے اگر ادا کرنے کی استطاعت قوت نہیں رکھتا تو پھر ان سے معافی طلب کرے اور آگے فرماتے ہیں وَقَدَّسَ بَيْتُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةِ مِنَ الْغِيبَتِ وَالْقِذْبِ وَالْبُحْتَانِ چھبیس میں دن روزہ دار کے برکات میں سے برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھروں کو ہر دن ستر مرتبہ غیبت کے اثرات سے غیبت جو بڑا گناہ ہیں اور اس کے بہت بڑے برے اثرات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو غیبت کے اثرات سے تہارت اتا کرتا ہے جوٹ کے اثرات سے تہارت اتا کرتا ہے اور بہتان کے اثرات سے پروزیار تہارت اتا کرتا ہے یعنی یہ مطلب ہے کہ اس رمضان مبارک کے برکات میں سے ایک برکت آپ کو یہ بھی ملے گی کہ آپ غیبت کرنے سے محفوظ رہیں گے جوٹ بولنے سے محفوظ رہیں گے اور کسی مومن پر مسلمان پر بہتان لگانے سے بھی محفوظ رہیں گے یہ رمضان مبارک کی برکات ہیں پروزیار علم سے دعا ہے کہ پروزیار علم ہمیں ان تمام برائیوں سے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ